اسی طرح پیڑوں کے درمیان میں فاصلہ کر کے کھڑے ہو رہے اس میں تو بہت مزہ آتا ہے میں اس مرتبہ کھڑا ہوا منزل کے اندر میرے پاس اسی کمپنی تعلیمی آگیا اب اس نے کیا کیا میں تو نورمل تکیٹر پہ کھڑا تھا اس نے اپنی چاہم جو کی چھوٹی والی اونگلی پیڑ کی میری اونگلی سے بھلا دی میں نے کہا یہ کھڑ کیا رہا تھا مرس کے اندر اونگلی ڈونڈ رہا تھا تو اس نے ملا دی تو بیچ ہے نہیں کہ کیسے یہ پہ رہا ہو میں نے کہا یہ کھڑ کیا ہمیں پہ ہلکا ہو سکتا دھوکے سے رکھ دی رہی ہو تو میرے پہ کھڑے 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 اس کا دیا کہ اس کے پہ سے الگ ہو جائے جب رکھو میں گیا تب نظر پڑی جنابے والا سے کہ انہوں نے تو بہت لمبا وہاں پہ کی نظام سر رکھا پہلا جھنے کے کھڑے 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 این دے رکھ شکا ہے میں نے کہا ہو پس اونڈ کے چلویے آج مجھے خود طرح کی آدمی ملے میں نے کہا مجھے کوئی اگلی رکھ میں دیکھیں اگلی رکھ میںیں شکا ہے اب اگلی رکھ شکا ہوئی جناب مقولی نظر پہ رہا تھا کہ ڈдоر کو کھڑے کس کا ہے کھ signature لگا دیا میں میں نے کہا آج تمہیں اڈدھا کچھ کھڑےっていう past Pearlخ so thatnsissimo دیکھتا ہوں یہ کی دنی چیزتا ہے اس کی لیمٹ کی دنی ہے میں نے اور ادھر کو ملایا اور ملایا میری دونوں کانے ملنے کے قریب ہو گئے اس دب جا کرے کہ وہ اللہ کا بندر ہوں اور اس نے کانے ہو گئے اور یقین جانے اس کی کیا 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 میں سکتے کہ میں بتا جن سکتا ہے یہ انسان وہ ادھر ملانے کے چکر میں لگا پڑا ادھر مجھے پکڑے لے کے چکر میں میں نے تھا نماز میں دیان لگا ہوں بھی لینا پکڑے لگا ہوں کیا چکر نہیں کر رہتا نماز ادھر مجھے یہ کہاں سے آ رہنے کے قریب کا پہر اکٹھ میں کھول کھول کر کے کھڑے ہونا نماز میں آپ کو چھوڑنے طریقہ میں نماز پڑھنے کا بتا چکا ہوں کہ حضرت کی مرمہ نظر مکو انیفہ نے فرمایا کہ کتنا فاطلہ رکھو کے بیچ میں چاہو نہیں آسکیں بس اتنا فاطلہ تونوں پہروں کے درمیان ہونا چاہیے اور خواتین کے لئے غزم ہے کہ وہ فلکل ملا کر کے رکھے پہروں بہت چھوڑا نہ کریں اور وہاں پر اتنا اتنا فاطلہ کا آئے جائے اور منصید ہے رکھیے کہ خالی نعمل مردوں کا نہیں ہوں ان کے عورتیں بھی اسی طرح پڑھ لیں ان کے یہاں مرد اور عورت کی نماز میں پڑھ لیں ان کا کہہ لگے ہے جیسے مرد نماز پڑھتا ہے کہ عورت بھی نماز پڑھیں گی یہاں وہ بھی ٹام کو ایسی پھیلا پھیلا کر کے کھڑی ہوگی یہ بھی ان کے لئے طریقہ آپ بہت برمائیں کہ ایک ایسا معاملہ ہوگا آپ کی طبیعت خود نہیں دوا رکھیں گی آپ کو عجیم محسوس ہوگا بھی کبھی ایسے طرح سے سہار نے کہا کہ ایک آدمی آتا ہے میرے بازگرپ سے تقریباً تین سال پہلے آ کر کہ ایسا مفتس آپ پہر کیوں نہیں پھیلا سے ملا سے کیوں نہیں دوسرے سے میں نے کہا کہ سابق نہیں ہے کہہنے لگا تو ساری میں تو عجیز ہے ایسا معاملہ ہوگا بہتا ہے اب آئی بخاری کے لئے کیا ہے اس نے دکھا کہ دکھی حدیث میں میں نے کہا کیا ہے حدیث میں صحابی رسول پرما کے حضور نے وہ گل لیا کہ جب نماز میں سب لگائے کرو تو اپنے پیر بودود کے پیر سے ملا لیا کرو حکم ہے پھر واقع ہے یہ کہ آپ بھی دوسرے لوگے جب آرڈر ہے پر نمبر کا تو کیوں نہیں پیلا ہے میں نے کہا اب ہی سالی یہاں پہ مدل کو ابھی اب پورا دین سمجھو یہاں پہ حضور نے فرمائے کیا ملا لیا کرو کہہ ملا لیا کرو میں نے کہا چار سابق اور پلٹ لو مباری کے اگلی حدیث پھرو وہاں پہ حضور نے فرمائے جب نماز میں کھڑی ہو تو اپنا بھوٹنہ سودرے کے بھوٹنے سے ملا لیا کرو بھوٹنہ بھی آگے میں نے کہا ابھی کم پورا دین ہوا اب حدیث کی تیسنی جگہ پھرا جاؤں تیسنی حدیث میں دیکھو اللہ کے نمی لے پر آیا جب نماز پڑا کرو تو دوسرے کے سندے سے ملا لیا کرو اب آپ در مجھے بتائیں تین آدمی ایسے nearہ کنٹ ہو پڑا میرے اور اُدھہ بھی مللہ تین آدمی ایسے پڑے ہو پڑے ہو پڑا کوئی نماز ہوگی آپ اسی تینشن میں نہیں کہ اب میرا بھٹن آلد ہو گیا اب میرا چخن آلد ہو گیا یہ آلد ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو تین عزیز ہے ہمارے عالم نے جو ہمیں یہی عزیز نہیں کر رہی میں نے کہا یہ تو بڑھ 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 کیا تھا یہ تو بڑھ بڑھ کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا میں نے کہا اب اس کا حض امام اعظم ابو منی فرحمت اللہ علیہ کے پاس ملے تھا اور اس کا امام صاحب کے پاس ملے تھا پوچھا ہم نے حضرت امام صاحب کے حضرت کیا کریں تین عزیزیں آئیں گھڑھ بھی ملانا چھڑھ بھی ملانا کھڑھ بھی ملانا کیا کریں آپ نماز کیسے پڑھیں کسی بھی خیالی بات پر آئیے اس لیے کہا جاتا ہے امام اعظم کہنے لگے کہ یہاں پر حضرت یہ نہیں کہ چھکا کر کے کھڑے ہو بسکر پیزمبر کا مقصر یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہونا تو تمہارا چھڑھنا دودھے کے تپنے کے سامنے ہونا چاہیے تمہارا جھڑھنا دودھے کے گھڑھنے کے سامنے ہونا چاہیے اور تمہارا سرنا دودھے کے کندے کے سامنے ہونا چاہیے یہ اصل مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ چھکا کر کے کھڑے ہونا چاہیے بھوڑ فرمائیں کچھ نہیں کہنے بات فرمائیں ساری حضیثوں پر آمان کھا رہا تو اہل حضیث کم ہوئے یہ لوگو ہے حضیث والے تو ہم ہوئے یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ اہل حضیث نہیں ہو سکتے اہل حضیث تو وہ ہیں جو تین حضیثوں پر آمل کریں اور جو ایک حضیث پر آمل کریں اور دو کو چھوڑ دیں وہ کم سے اہل حضیث ہو رہے سمجھ گیا بہتا ہے تو یہ آپ کے سامنے عرض کر دیئے اسی طرح آج کے لئے اگر آنے اور دوستان